بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مضامل عوان ہوں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف ایک کالا قانون ہے فیصل وارڈا تاہیات نہ اہلی کیس میں چیف جسٹس او پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف ایک کالا قانون ہے اب اگر یہ کالا قانون ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہی چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دوہزار ستارہ میں جہانگیر ترین تاہیات نہ اہلی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ان کو تاہیات نہ اہل قرار دیا اور یہ اس بینچ کا حصہ تھے جب ساکب نصار صاحب چیف جسٹس او پاکستان تھے جسٹس فیصل عرب اس بینچ کا حصہ تھے اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ کا حصہ تھے تو تین رکنی بینچ اس فیصلے پر پہنچا کہ جانگیر ترین صاحب کو فور ایور ڈسکوالیفئی کر دیا جائے تاہیات نہ اہل قرار دیا جائے اس سے پہلے دوہزار ستارہ میں نواز شریف صاحب کو پینما کے کیس میں ڈسکوالیفئی کیا گیا اور سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے ان کو پینما کے کیس کے اندر تاہیات نہ اہل قرار دے دیا جسٹس عاصف سعید کوسا جسٹس گلزار جسٹس عظمت سعید شیخ جسٹس اجاز الائسن اور جسٹس اجاز افزل یہ پانچ ججز نے نواز شریف صاحب کو فور ایور ڈسکوالیفئی کر دیا پینما کے کیس کے اندر اب چیپ جسٹس او پاکستان جسٹس عمر عطاب اندیال صاحب نے فیصل وارڈا نا اہلی کیس میں یہ ریمارکس دیتے ہوئے بات کی کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف ایک کالا قانون ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو پیٹیشن آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کو تاہیات نہ احل قرار دے دیا اساسے چھپانے کے اوپر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا اطلاق ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا یہ اختیار مجود ہے کہ وہ فیصل وارڈا کو تاہیات نہ احل قرار دے وہ نہ احل قرار ضرور دے سکتا ہے الیکشن کمیشن لیکن سوال یہاں پر اب یہ بنتا ہے کہ کیا سکسٹی ٹو ون ایف کا اطلاق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق فیصل وارڈا کیس میں ہو سکتا ہے کیا ان کو فوریور ڈسکوالیفائی قرار دینے کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے یہ الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے یہ سپریم کورڈ آف پاکستان کا بنیادی سوال ہے اب یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے بڑے سنگین اثرات مرتب ہوئے اور بڑے سنگین کامسیکونسز نکلے ماضی کے کیسز کو اگر آپ اٹھا گئٹ دیکھیں نوازشب صاحب کا کیس پھر جانگیٹرین صاحب کا کیس پھر فیصل وارڈا صاحب کا کیس تو اس میں جو ماہرے قوانین ہیں جو لاہ کے لیگل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار دیتے ہوئے آج نے برملا بہت بار یہ بات کی ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جو عدالتوں نے فیصلے دیئے جن فیصلوں کی نظیر مجود ہے اس سے سیاستدان کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی رکنے اسیمبلی اگر وہ عدالتی فیصلے کے مطابق سزا کا مرتقب قرار پاتا ہے فوریور ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آتا ہے تو وہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق یہ بات پر مہر لگ چکی ہے اب چونکہ غد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب اندیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کالا قانون ہے اور اس قانون کے تحت بہت سے جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں اور غد بھی چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصل وارڈا کو نا اہل قرار دیا فور ایور ڈسکوالیفئے قرار دیا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصل وارڈا صاحب نے سپریم کورڈ آف پاکستان میں درخواست دیر کی ہے اپنی نا اہلی کے فیصلے کو چیلنج کرنے سے متعلق اس میں انہوں نے براہراس نواز شریف کو جانگیٹرین کو بھی فائدہ پہنچا دیا کیونکہ اگر وہ اس سے بینفٹس حاصل کر سکتے ہیں سپریم کورڈ کے ڈسین کے مطابق جو کہ ان کے وکیل ہیں وسیم سجاد صاحب جو صاحب کا چیئرمن سینٹ بھی رہے سابق صدر پاکستان بھی رہے تو وسیم سجاد صاحب ایک بڑے کامپیٹنٹ لائر ہیں بڑے سیزنیبل لائر ہیں اور بڑے مایاناز وکیل ہیں تو اگر تو فیصل وارڈا صاحب کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نواز شریف اور جانگیٹرین کی جو تاہیات نا اہلی کا راستہ ہے اس کا کوئی درمیانی راستہ نکلے گا اور یہ جو ان کو فوریور ڈسکوالیفئر کیا گیا تھا اس کے بیسیکلی جو فوائد ہیں وہ سپریم کورڈ تو حاصل کر سکتی ہے اپنے فیصلے کے اپنے فیصلے کو ریورس کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن اس کا براہ راست فائدہ نواز شریف اور جانگیٹرین کو ہوگا جہاں پر لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات بڑی امپارٹن میں یہ بتاتا چلوں کہ پارلیمنٹ ایوانے بالا سینٹ اپر ہاؤس سینٹ کے اندر اب یہ قرارداد کی بات کی جا رہی ہے کہ جی آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف جو کہ کالا قانون ہے اس حوالے سے کوئی لیجسٹریشن ہونی چاہیے قانون سازی ہونی چاہیے ترامیم کی جائیں اور آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا جو خاتمہ ہے اس کو سینٹ سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے ایک بل پاس کر کے پھر دوسری جانب قومی اسیمبلی میں اب یہ بات ڈسکرس ہو رہی ہے اور آپ نے شاید دیکھا کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی جو میں بات کہہ رہا ہوں فوریور ڈسکوالیفیکیشن کا یہ جو قانون ہے یہ جو لاؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ نے بھی کچھ ہی دن پہلے آرٹیکل سکسٹی ٹری اے سے متعلق آرٹیکل تریسٹ اے سے متعلق جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ڈاپٹی سپیکر رولنگ کیس کا اس میں بھی سپریم کورٹ یہ بات کر چکی ہے کہ فوریور ڈسکوالیفیکیشن یا جتنی بھی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت ہوگی اس کا تائین پارلیمنٹ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب یہ بات کر رہی ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے جو نا اہلی ہے اب اس کی مدت کا تائین پارلیمنٹ کرے گی اٹ مینز کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار سوم دیجائے کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے تو اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ عدالتوں نے اب یہ بات کرنی شروع کر دی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں جو پارلیمان کے معاملات ہیں وہ پارلیمان میں ڈسکوالیفیکیشن ہونے چاہیے اور بہت اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر ہی ڈسکوالیفیکیشن ہونے چاہیے پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر تو پارلیمنٹ کو لیجسٹریشن کر لیتی ہے ایوانے بالا سینٹ کے اندر کوئی لیجسٹریشن ہو جاتی ہے قانون سازی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے اور نا اہلی کی مدت کا تائین ہو جاتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ فوریور ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی اس قانون کو ختم کر دیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ نا اہلی کی مدت کا تائین کر دیتی ہے کہ جی پانچ سال سے زیادہ کسی کو ڈسکوالیفہ اقرار نہیں دیا جا سکتا اور پانچ سال کے لیے کسی کو ڈسکوالیفہ اقرار دیا جا سکتا ہے اٹمینز کہ پھر پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا اور سپریم کورٹ جو کہ خود یہ بات کر چکی ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے فیصلے کے اندر یہ سپریم کورٹ لکھ چکی ہے کہ سیاستدانوں کا یہ جو انہوں نے لکھا نا سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھا کہ منحرف عراقین کا اپنی پارٹی سے بغاوت کرنا اور ووٹ کسی اور کے حق میں ڈالنا یہ کینسر سے بھی بڑا مرض ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ ان حراف کرنا کینسر سے بھی بڑا مرض ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ رکن جو منحرف ہوگا وہ منحرف ہو کر کسی اور رکن کو کسی اور پارٹی کو ووٹ ڈالے گا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور وہ جو منحرف ہونے کا یہ جو ایک پروسیس ہے کہ جی وہ منحرف ہو جائے گا اور منحرف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حدود سے تجاوز کرے گا اس کے بڑے سنگین اثرات ہوں گے مستقبل کے اندر جو کہ پارلیمنٹ نے تعیون کرنے چیزوں کا تو اگر تو پارلیمنٹ اس حوالے سے کوئی لیجسٹریشن کر دیتی ہے اور قانون سازی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ قانون سازی جو ہے اس کا براہ راست فائدہ پھر نواز شریف کو جانگید فیصل وارڈا کو ہوگا کہ پارلیمنٹ نے جی پانچ سال نااہلی کی مدد کا تعیون کر لیا اور کہا کہ جی پانچ سال سے زیادہ کوئی ڈسکالیفیر نہیں ہو سکتا اٹمینز کہ پانچ سال سے زیادہ پھر کوئی ڈسکالیفیر نہیں ہوگا پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد فیصل وارڈا ناہلی کیس میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ جاری کرتی ہے اس کے پر بھی آپ کو ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی اور سپریم کورٹ اگر تو اس فیصلے کو ایسے ہی برقرار رکھتی ہے ایسے کنٹینیو رکھتی ہے کہ فیصل وارڈا صاحب جی تاہیات ناہل قرار دیے جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو کہ پیٹیشن تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ کیا الیکشن کمیشن فیصل وارڈا کو فوریور ڈسکالیفیر کر سکتا ہے ہم نے اس بات کا تعیون کرنا تھا نہ کہ ہم نے فیصل وارڈا کی تاہیات ناہلی کی سزا کو ختم کرنا تھا تو پھر فیصل وارڈا صاحب کو اور نواز شریف کو جانگیر ترین کو ایک بینفٹ یہ بھی ہوگا کہ پھر یہاں سے پارلیمنٹ قانون سازی کر دے گی جو کہ نواز شریف صاحب کی پانچ سال کی ڈسکالیفیکیشن تو ختم ہو چکی ہے جانگیر ترین صاحب کی پانچ سالہ ڈسکالیفیکیشن ختم ہو چکی ہے فیصل وارڈا صاحب جو بھی ایک سال تو پورا نہیں ہوا شاید ابھی وہ فیب میں فیوری کے اندر وہ شاید ہوئے تھے تو ان کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ اگر قانون سازی کر دیتی ہے تو یہ پارلیمنٹ کے سپورٹ ہو جائے گا سارا کچھ تو اب دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے اور فیصل وارڈا انائلی کیس کے اندر کیا نیا موڑ آتا ہے کیا نیا روخ آتا ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کروں گا اور جب ڈیٹیلز ملیں گی تو آپ کے سامنے رکھوں گا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا تو انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ جی پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ نگے بان